اگر ہم کے مہمان خصوصی مسجد کے حال میں تشریف لا رہے ہیں میری مولان حضرت مولانا پیر شید محمود الحسن شاہ شاہ اب آپ سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر کے حضرت کا اجتنبال کیجئے اور راستہ بھی دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی مقام محمد مصطفی خلافت راشدہ تشریف رکھیں جزاکو دوستو آج اللہ تعالیٰ کے نظر و کرم سے آپ کے اپنی ادارے ادارہ کو ادوکیشنر سسٹم و جامعہ وستر موری کالج پوٹہ میں آج یہ خود صورت عظیم و شان جو کانفرنس مرکتر کی گئی ہے آپ صاحب اگر آپ نے سمتے شریف لائے میں آپ تمام احباب کا اپنی طرف سے جو مجھنا چیز کی دعوت پر اور اسی طرح میرے ساتھی حضرت مولانا قاری محمد جعوی صاحب کی دعوت پر اور مولانا عمران رفیق صاحب کی دعوت پر قاری عبداللدیب صاحب کی دعوت پر اور ساری انتظامیہ کی دعوت پر آپ نے آ کر اس محل کے رونت بکشی اور ہمیں عزت بکشی میں آپ تمام احباب کا اپنے تعدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خصوص میں اپنے تمام علماء اکرام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ کسیر تعداد میں علماء اکرام یہاں پر تشریف لائے اور ہماری مزلح فضائی کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح جہاں کے جو مقامیلوں جوان ہیں میرا جل تو چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کا نام لے کر مجھوٹی عطا کروں جنہوں نے اتنی محنت کر کے آن یہ خوبصورت مدستہ آپ اس رات کے سامنے سے جایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں جوانوں کو بدلہ عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اور پھر آخر پر میں اپنے جو مہمان ہیں آج کی استقریب کے آپ نے اشتہار کے اندر نام دیکھا ہوگا حضرت مولانا محمد اسقائل تنولی صاحب کا ہم نے ٹائم انہی سے دیا ہوا تھا انہوں ہی نہ آنا تھا لیکن پنٹی کے اندر کوئی جلسہ تھا جس کی وجہ سے راستے بند ہیں وہ نہ آ سکے اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان ان کی جگہ پر حضرت مولانا قاضی تلحہ صاحب تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر بالخصوص آج کی ہماری استقریب کے بھولا استقریب کے مہمان خصوصی میری مراد پیر سید محفوظ لحسن شاہ صاحب یہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے یہاں پر تو پہلی مرتبہ تشریف لائے لیکن ہمارے حلقے میں بہت مرتبہ تشریف لائے میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم اپنے حلقے کے اندر کسی جگہ پر حضرت کی خشبوب لائیں اور اپنی خشبوب لائے وہ خشبوب بغیر ہیں پھر حضرت نے ہمارے اوپر شکفت فرمائی اور اتنا نمبا تغیر سفر اور پھر مشکل سفر کہ ہمارے پاس تشریف لائے میں حضرت کا اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام حباب طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر بلخصوص انعظرات کا بھی جو ہمارے معامل بنے اس پروگرام میں اس پروگرام کے علاوہ یہ جو مسجد آپ کے سامنے خوبصورت بنی ہوئی ہے اس مسجد کے اندر بھی میرے علاقے محلے کے بلخصوص لوگوں نے بہت تعاون کیا اور ہر طرح کا تعاون کیا میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبا ہی بات ہو جائے گی وقت بہت کم ہے جس طرح کا بھی یہاں پر لوگ تعاون کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جزائر خیر عطا فرمائے پھر کچھ عرصے سے ہم نے یہاں پر مدرسہ شروع کیا ہو رہا ہے وہ آپ نے اس مدرسے کہ بچوں کو یہاں پر دیکھا بچوں نے اپنا ایک پروگرام پیش کیا یہ بہت کم دنوں کے اندر بلکہ ایک آفتے کے سے بھی کم تائم تھا بچوں نے تیاری کی میں اس تیاری پر بچوں کو بھی شعباش دیتا ہوں اور جو بچوں کے افتاز ہیں ان کو بھی شعباش دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کریم کا آفت باری اور عالم بنائے اور آپ تمام حباب کا جو ان بچوں کا اور میرے معامل بنے ہوئے ہیں ہم یہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ حضرات اسی طرح ہمارے ساتھ چلیں گے اور یاد رکھیں جب سے ہم نے مدرسہ یہاں پر شروع کیا ہوا ہے ہمیں یہاں پر بلڈنگ کی ضرورت ہے اور یہ سامنے مضوخ آنا ہے وہ اشترون کا کام ہے بچوں کی افتازی کلاس کے لیے اتحار چاہیے اور میں آپ تمام آباب سے پرخواست کرتا ہوں کہ بالخصوص آپ کی دعاوں کے اندر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کی کام ہے جس طرح پہلے کام ہوا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے غیرات کو سزانے سے پورا فرمائے اپنا تیرا تعفیر اپنے اس اقریب کے آخری مہمان کو دعاو دیتا ہوں خیلی مرات واجب شریحان